ہٹ 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 دفعہ ہو جا دفعہ ہو جا بات کرنے دے دفعہ ہو جا آپ نے مجھے خود بٹھایا ہے بس کر دے ہٹ ہٹ تلے 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 باس ایت بات یاد رکھنا بچہ بابا ہمیشہ سچ کہتا ہے بابے کے موں سے سوئے ہوئے بھی کوئی بات نکلے تو وہ سچ ہوتی ہے بابا آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا بتا بچہ تیرا بابا کس ملک میں گیا ہوا تھا بابا جی ملک کا تو مجھے بابا جی پتا نہیں اصل میں جنید بھائی بابا جی میں کوئی کلائنٹ پرچہ کٹا دینا تو ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ بابا جی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں بابا جی پرچہ کیوں ہو گیا تھا بس بیٹا لالچی زمانہ ہو گیا ہے بابا نے تو صرف اللہ کے آگے دعا ہی کرنی ہوتی ہے کیا کہنے اگر کسی وقت دعا پوری نہ ہو رد ہو جائے تو کلائنٹ بابی پر پرچہ کرا دیتا ہے بابا جی میری بات سنیں جب آپ دعا کرنے کے اپنے کلائنٹ سے لاکھوں روپےہ لیتے ہیں اور آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی تو کلائنٹ آپ پر پرچہ ہی کروائے گا نا دعا تو بغیر پیسوں کے کرنی چاہیے بچہ بابا تو بغیر پیسوں کے شو کرتا ہے کیا کہنے بابا کیا کہنے بغیر پیسوں کے بابا دعا کرے تو ساتھ بابا کیا بار بی کیوں لگا لے بابا جی چاندلی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں دعا نظرانوں سے ہوتی ہے فاکوں سے نہیں اور یہ نا گلاب تب ایک عورت نے بابیوں نے جتیاں نا کھوٹیاں سے بابیوں نے دمکراں ہوندی سی بابا بڑے پیسے کھانا رہے ہوتے بابی نے اچانک کہا کہ بچہ تو میرے دلوں اتر گئی ہیں کینڈی دیو سی انہیں جتی اتاری ہے بابی نے آستانے تو اتار لیا ہے بس انہیں کہا بابا جنوں تک تیری چمڑی نہیں اترے گی نا میرا گسہ نہیں اترے گا تھلے 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 گوگا جی آپ یہ ہمیں کس بابے سے منوانے لے آئے ہیں بچہ گستاخ کا انجام خود ہی برا ہو جاتا ہے کیا کہیں نہیں کیا کہیں نہیں یہ ہے کون جنیس صاحب ہے آفتاب ہے تیش گفتہ میاں بیوی نے پہلے میں تو دسوں کے ایک کا جو میاں کریا تھے بیوی کری اے میسٹر گریس میرا نام آفتاب ہے اور یہ میری بیگم ہے ہاں اے میرے ملے دے چریندے نے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ جہاں یہ گوگا رہتا ہے وہاں باقی اتنی جگہ بچ جاتی ہے کہ کوئی اور بھی رہ لے بابا 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 در کیا لینے آئے ہیں دراصل میں نے پتا چلیا جنیس صاحب کہ تُسی بابا جنہوں دعوت دیتی ہے کہ میں انہوں نے ملے مشکل دے چنے ذرا مشکل کیا ہے ان کی یہ آفتاب کی مشکل تو نظر آتی ہے بگر شگفتہ بھی کیا مشکل ہے دراصل بابا جی انہوں نے اپنے بھائیوں سے الگ نیا بزنس شروع کیا ہے تو میرے ان لاؤز والے ہم لوگوں سے بہت جیلس ہو گئے ہیں لپڑ جی کا کٹکو چنوان مولے لپڑ جی کا کٹکو پر جین کنارے پر جین کنارے پر جین کنارے تلے 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 ہٹ جا آفتاب کی فیکٹری سے پیچھے ہٹ جا چلا جا چلا جا تلی تلی بابا جی کیا نظر آئے آپ کو چیل نظر آئیے جو آپ کے آفتاب کو اٹھانے آئیے اپنا کیا نام میں کیا گئے اجر بابا جی بتایا نا جی کیا مسئلہ ان کا اصل میں بچہ اس عورت کے جیٹ نے یہ آفتاب کے سب سے بڑے بھائی نے ان کے اوپر جادو کروا دیا ہے ان کے کاروبار کی بندش کروا دی ہے ایک حاصل جن ان کے کاروبار کے پیچھے لگ گیا ہے چلا جا بابا جی سارے ادرو آ جا رہے تھے رنگ روڑ ادرو دیکھا دیکھا میں کہتی تھی نا یہ آپ کے بڑے بھائی کا کام ہے بابی جی تُسی فکر نہ کرو آفتاب دا بٹا پرا ہاک کے ڈاک بٹا بابا جی ہر مسئلے دا حل کر لیں گے بندش ہوئے جکڑ ہوئے سب کچھ توڑ دیں گے لابا جی کا گھٹکو جنوان مولے لابا جی کا گھٹکو ترجی نگڑا رہے ترجی نگڑا رہے ترجی نگڑا رہے ترجی نگڑا چلا جا چلا جا چلا جا نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا بتا اس کو بابا جی فرما رہے ہیں کہ دو عدد بکرے پہاڑی اور دو کلو خالص کشمیری زافران لے کر آؤ لیکن خالص تمہیں نہیں ملے گی پیسے لاؤ ہم خود لے لے گی دیکھیں کس طرح نکلواتی ہیں یہ پیسے تو بچا اور کیا کرے بابا بابے نے کوئی سٹاک ایکسچینج کے شیر نہیں خریدے ہوئے اب بل صاحب آپ نے کاروبار کیا شروع کیا ہے فیکٹری بسیس کی لگائی ہے سر میں نے کپڑے کی فیکٹری لگائی ہے جس دن سے فیکٹری لگائی ہے تو بارا کام فیکٹری کے گیٹ کے پاس درخت ہے نہیں بابا جی اسی لیے اس کمبک تاتمہ نے فیکٹری کے گیٹ پہ ڈریکٹ اٹیک کیا ہے نہیں تو اگر درخت ہوتا پھر پھر اس نے درخت پہ ڈیرہ ڈال لینا تھا بابا جی پلیز آپ ہماری فیکٹری میں بھی چکر لگائیں اور ہمارے گھر میں بھی چکر لگائیں فیکٹری کا چکر لگائے گا بابا در کا چکر کیوں لگائے بابا بابا ہے تمہارا ماما سورہ نہیں ہے بیٹا سوشل میڈیا نے حالات بدل دیئے بابا آپ کے گھر میں گس رہا ہو ہمسائیوں کا بچہ چھت سے پوری ویڈیو بنا لے اینٹری بابے کی دکھائے آنگے خطرناک فلم کے دو سین جوڑ دے اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ پہلی جتی و جندی دیر اندیئے پھر کوئی نہیں سندا اسی لئے کہہ رہو زافرن اور بکرے کے پیسے دے دو لاپر جی کا گھٹکو چاہاں بولے لاپر جی کا گھٹکو بھرچین کنارے بتا بچہ ان کی فیکٹری میں کیا ہے جنات کی پوری پکھی نے آفتہ آپ کو گھیر رکھا ہے جنات دا بھی فٹے ہیں مو کڑا کام کیتا ہے انہوں دے کیڑیاں بھی گھیر لے دیا بابی جی دو بکرے تے زافرن دے پہے دے دیو جی آفتہ بھائی نو بچاؤنا جی تے ایک منٹ گیر تم بتاؤ تمہارا کمیشن ان لوگوں کی طرف سے ہے یا ادھر سے نہیں جناب میرے ملے دار جی میں دے بے لاؤس خدمت کر رہے ہیں جی اتنی بھی بے لاؤس خدمت نہیں کر رہے ہیں تم پچھلی دفعہ بھی تم نے دو دیسی مرد مگو آئے تھے اور پتا چلا کہ وہ بابا جی تک پہنچے ہی نہیں کی گلنہ پہ کر رہے ہیں آفتہ آپ صاحب خوندے چٹے پہندے سن دھا دے دے ہاں خوندے پہندے نہیں نہیں خوند میں سوٹ دے ہی نہیں میرا مطلب ہے کہ بابا جی نے جنہاں کہا کہ رکاوٹ کر دیتی ہے اوہ ککڑ بابا جی تک میں پچھائے نہیں انہاں نو ٹھانڈ لگی اسی انہاں نے جکھنی بڑا آگے پیتی ہے لاؤپڑڑ جی کا گھٹکو جنمن بولے لاؤپڑڑ جی کا گھٹکو موٹا ہے نا یہ بابے سے ملا ہوا ہے اوہ ماف کرنا جی ہے تو پرامہ میں چکھل ہوتا ہوئے ہونا نہ نہیں ملدا بابے نے تو ملدا ہے بابا جی پلیز اس مسئلے کا کوئی حل لکا لیے نہیں تو مجھے اپنے ان لوز میں بہت شرمندگی ہوگی مسئلوں کے حل کروانے ہیں تو دل بڑا کرو بابی جی بکریاں تو جا فرام دے پہے آفتہ آپ دے دیجئے نا شگفتہ پیسے گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں اوہ گڑی بھی بابے میں دے دے ہو بابا جی خوش ہو گیا تھے گڑی ہیں بہت اے مرد بابا جی مجھے بتائیں آپ کریں گے کیا آپ بابے سے بابے کا عمل پوچھ کے اینکری چھوڑنا چاہتا ہے بابا بننا چاہتا ہے بابے ایسے نہیں بنتے بچہ چلے کاٹنے پڑتے ہیں بڑی تپسیا کرنی پڑتی ہے جدو جہود کرنی پڑتی ہے بابا مسئلے حل کر دیتا ہے بابا جی آپ میرے مسئلے حل کریں ان کی فیکٹری چل جائے میری ناند بھی مجھے بہت تانگ کرتی ہے اس کی زبان بندی کریں اور میری چھوٹی بین کا کوئی اچھا رشتہ نہیں آرہا اوہو کی کر دے پیو پابی جی کلہ کلہ کام کراؤ اس رہاں کچر مچر بات جائے گا فیکٹری دی زبان باند ہو جائے گی ناند دے کرنا ہے جو تمہاں نکرنا شروع ہو جائے گا جنات کے بھی مطالبات بڑھ رہے ہیں بات بکروں سے گائے تک نہ پہنچائے سوچ لو جلدی نہ اٹھو تو گھنی دے چھو بٹویا لے کے آؤ با جی اے سونے بھی موٹھی لا کے دے ہو بابا جی نو کشتے آسرہ ہوگے کشتے آسرہ ہوگے بابا مرنے ہے بیٹھا تو بابے کو آئی سی یوچ لے گا بیٹھا یہ لوگوں کا طریقہ ہے باردات ہے جان پوچھ کے بخلانٹ پیدا کرتے ہیں اپنا اولو زیدہ کرنے کے لئے آفتاب مصیبت میں ہے آفتاب کے اردگرد گہرہ تنگ ہے آفتاب کے اردگرد سے جننوں کو ہٹانا پڑے گا یہ ساری فیملی مصیبت میں ہے بابا جی ہمارا کچھ کریں ہمیں مصیبت سے نکالیں بچہ مرد جذباتی ہوتا ہے وہ بات کو سمجھتا نہیں ہے وہ اپنے زور میں رہتا ہے تم بات کو سمجھ جاؤگی اپنے سسرال سے دور ہو جاؤ اس صافتاب کے بھائیوں کا اپنے گھر میں داخلہ بند کرو اپنی نمد کے ساتھ فون کرنا چاہے چھوڑ دو وہ چڑیل ہے وہ تمہارا گھر اجالنا چاہتی ہے بھائی میں مر گئی اس کو مصیبت میں نکالنا بڑا مشکل ہے مگر بابا محلت کرے گا اس صافتاب کے گھرد جنوں کا گھیرہ تنگ ہے اس کے اردگرد منحوس چڑیلیں پھر رہی ہیں اس پہ ایک اور مصیبت آنے والی ہے شگوفتا 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 خانا خراب ہو گیا شگوفتا کیا ہوا؟ اے بارو میری کوئی گھڑی لیا گیا دیکھا بابے نے کہا تھا کہ اس پہ ایک مصیبت آنے والی ہے اے ایک منٹ کیا تھا دروازے سارے بند کریں ابھی گاڑی بھی برامت ہوگی انگوٹھی بھی اترائے گی اور آپ نے جتنے پیسے دیں گے وہ بھی نکلیں گے بھائیہ بابا میں کہا تھا صحافی اپنی صحافت پہ اتراتا ہے بابا جی تسی نہیں چند دیکھے خوشحال جان میں یہ نہیں چاہتا کہ تم خوشحال جاؤ یہاں سے خدا کے لیے آپ تاب صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ اس طرح کے جو ڈھونگی پیر ہوتے ہیں یہ خود چوریاں ڈکیتیاں کرواتے ہیں آپ لوگوں کو پھسانے کے لیے ایک قتل تک کروا دیتے ہیں یہ لوگوں ابھی تو بابا جی نے کہا تو مصیبت آنے والی اور آگئی اوہ اوہ بچہ بابے دیاں لتائیں چنا لوگ بابے دے لوگوں کو ناستے کوئی چگہ ناپ شکر نہ کرو بابا جی لوگ کے عمل کرنے لگے نہیں بابا جی اے بابا چھڑ دے ہو اے موٹے نو پھڑ لو اے بابے نو مشہور کر دے نا اے ہی اصلا مجھرم دے بابا